تو فضول کی بحث کر کے میرا موٹ خراب بھت کرو گوار کہیں گے یلو چائے پیو تم کچھ بہتر محسوس کرو گی کچھ کھانے کو منگ با لو شدید بھوک لگی ہے کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا کچھ آکب تو تم سے اتنی محبت کرتا تھا کیا اب اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے ختم ہو گئی اس کی محبت صرف محبت سے زندگی نہیں گزرتے جب خالی جیب والا آدمی محبت بھرے ٹائلوگز بولتے تو زہر سے بھی زیادہ پرے لگتے آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم اسے خالی جیب جیسے لفظوں سے نواز رہی ہو کل مجھے چار لاکھ کا نکلس پسند آ گیا تھا جب لینے کی باری آئی تو یہ کہہ کہ مجھے منع کر دیا کہ ہم لگ افورڈ نہیں کر سکتے بیسے ایمن تم نے شادی کے لیے آقب جیسے بندے کا انتخاب کر کے بہت بڑی ہماکت کی ہے تمہیں تو کسی امیر آدمی سے شادی کرنی چاہیے تھی جو تمہاری خواہشات کو پورا کرتا جس کے ساتھ تم عیش کرتی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یاسر سے شادی کرنی چاہیے تھی محبت کرتا تھا وہ تم سے اور تمہیں بھی تو اس سے محبت تھی نا تو وہ کونسا کوئی رئیس زادہ تھا وہ بھی تو کنگال تھا اس کے پاس تو نوکری ہی نہیں تھی اگر وہ امیر ہوتا تو کیا میں پاگل تھی اسے یہ کہہ کے منع کرتی اسے بریک اپ کرتی کہ گھر والوں نے منع کر دیا محبت تو کرتا تھا رہا ہو تم سے وہ تو آکب بھی کرتا ہے یاسر کے پاس تو نوکری بھی نہیں تھی کم اس کم آکب کچھ نہ کچھ تو کماتا ہے لیکن خواہشات تو تمہاری اب بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اسی لئے تو زہر لگنے لگے ایسے بہت سالفش ہو تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کو سالفش کہیں گے اپنے بہتر مستقبل کے لیے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کو اکلمندی کہتے ہیں ایسے سچ کچھو چھو اس اکلمندی کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی نہ کسمت تمہیں ایسے بندے کے پاس لے آئیے جس کی جیب تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خالی ہے دیر ہو رہی ہے مجھے அறும் குளினை جான சரி. 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 சரி.